بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مصنع ہوں لیے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کوئی ٹیکنیکل بات نہیں کرنے والے اور نہ ہی کوئی ٹیکنالوجی یا ٹیپس اور ٹریکس بتانے والے ہوں آج کی اس ویڈیو میں سب سے پہلے آپ کو بہت بہت عید الفطر ممبارک میں یہ ویڈیو شام کو شوٹ کر رہا ہوں میں جانتا ہوں میں لیٹ ہوں لیکن کیا کریں بیزی ٹائم میں سے مطلب آج اتنا بیزی تھا کہ یہاں پر ٹائم نکالنا مشکل تھا اسی لیے آپ کو ویڈیو بھی نہیں مل سکی بس جس ایک ہی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی وہ شوڈیول کر کے رکھی ہوئی تھی جو آپ کو مل گئی تو انشاءاللہ کال سے ویڈیو بھی دوبارہ جاری ہوں گی جن لوگوں نے روز رکھے ہیں ماشاءاللہ اللہ پاک ان کو توفیق دے علم بھی زندگی عطا فرمائے اور جن لوگوں نے نہیں رکھے مطلب وہ نہیں رکھ سکے تو دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرمائے اور حمد دے کہ وہ نیکسٹ یئر جب ماہ رمضان آئے تو وہ اس کے روزے رکھ سکے تو ہر بندے کی دلی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ روزے رکھیں عبادات کریں عبادات نفلی عبادات مطلب ماہ رمضان میں ہر قسم کی عبادات ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر یہ نفل نوافل اس کے بعد سنت ان کا ثواب جو ہے وہ ڈبا دو جاتا ہے تو ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ اس ماہ رمضان ماہ مقدس مہینے میں یہاں پر نیکیاں لوٹے تو ہر بندے کی یہی خواہش ہوتی ہے جب یہ ماہ رمضان جا رہا ہوتا ہے تو جو نیک کار بندے ہوتے ہیں جو نیکی کرتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں ماہ رمضان کا احتمام کرتے ہیں ماہ رمضان کا احترام کرتے ہیں رمضان ایسے مہمان کے طور پر یہاں پر آتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا کیونکہ ہم نے اس کو خود ہی محسوس کیا ہے پہلا روزہ کب ہوا تھا اب تیس روزے ختم ہونے کے بعد عید بھی ہو گئی پتہ بھی نہیں چلا ایسے مہرمزان آیا اور چلا گیا اور یہ باس تیس دن کا ایک مہمان ہی ہے تو اللہ پاک ہر بندے کو تحفیق عطا فرمائے کہ وہ مہرمزان کے روزے بھی رکھیں ان کی احترام بھی کریں اور اس کا انتظار سب سے بڑی بات جو ہے مہرمزان آنے کا انتظار ٹھیک ہے جو انتظار کرتا ہے جو عجر و سواب اس کو ملتا ہے آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے آپ سب لوگ جنہوں نے روزے رکھیں ان کو روزوں کی مبارک اور جنہوں نے یہاں پر روزے نہیں رکھیں تو ان کو بھی مبارک انشاءاللہ اللہ پاک ان کو تحفیق دے گا اور نیکسٹ یئر اگر وہ ارادہ کر لیں تو اللہ پاک ان کو تحفیق دے گا وہ بھی روزے رکھیں گے تو سب سے آخری بات یہاں پر آپ کو بولنا چاہوں گا آپ کو دل کے گہرائیوں سے عید مبارک اسی طرح ہستے رہیں خسکراتے رہیں اللہ حافظ